اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں اپنے دوستوں یاروں کے لیے لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چینل پر حکومت پاکستان کی جانب سے دوہزارتیں عیس کی نئی کرسکیم لے کر آیا ہوں وزیراعظم شباز شریف نے اس کرسکیم کا آغاز کر دیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کا افیشل نوٹس بھی جاری کر دیا ہے ویڈیو کے اندر مکمل تفصیلات دوں گا کیسے آپ نے لون کے لیے اونل اپلائے کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے تو اس سکیم کے کیا کیا فیچر اور کیا کیا ریکوارمنٹ ہوں گی مکمل گائیڈ کروں گا آپ کو تو اس لیے میرا مشورہ ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کٹس کے لیے اپلائے کرتے وقت آپ کو کوئی مستہ یا پریشانی نہ بنیں آپ کی سکیم کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے پرائم میریسٹر یوت پر پروگرام لون کی افیشل نوٹس بھی آ چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بارہ دسمبر دوہزار بائیس کو یہ نوٹس آپ کو جاری کیا گیا یہاں پہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ سرکولر ہے بارہ آف دوہزار بائیس جو کہ آپ کو کرس دینے کا عمل جو ہے پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ یہ نوٹس آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پرائم مینسٹر کا بزنس کے لیے اور اگریکلچر لون سکیم ہے جس کے تحت تمام جن کا بزنس ہے جنوں نے بزنس بنانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک لاکھ سے پچتر لاکھ روپے تک کرس دیا جائے گا سب سے پہلے ہم اس کے کی فیچرز وغیرہ دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن سب سے پہلے نمبر پر الیجبلٹی کرائیٹیریا دیکھتے ہیں الیجبلٹی کرائیٹیریا میں آپ کے پاس کمی شنختی کارڈ ہونا چاہیے یعنی کہ سی این آئی سی موجود ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی عمر جو ہے وہ اکیس سے پنتالیس سار کے درمیان میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آئی ٹی ای کامرس کے لیے یہ لون لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی منیمم جو عمر ہے وہ اٹھارہ سال ہونی چاہیے اگر آپ آئی ٹی یا ای کامرس کا بزنس بنانا چاہتے ہیں اس کے ریلیٹر تو آپ کی عمر منیمم اٹھارہ سال ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ یہ لون سمال اور میڈیم بزنس یعنی کہ سمال اور میڈیم انٹرپائز کے لیے بزنس کے لیے لے سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ اگری کلچر کا کام کرتے ہیں فارمر ہیں تب بھی آپ یہ کرس لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس کے بعد ہم نیچے دیکھتے ہیں دوسری نمبر پر لون سائز لون سائز میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین ٹائرز ہیں یعنی کہ تین ٹائرز ہوں گی اس لون کی پہر نمبر پر ٹائر ون میں آپ کو پانچ لاکھ روپے تک لون دیا جائے گا جو کہ بلا سود ہوگا ایک ٹکہ بھی آپ سے سود نہیں لیا جائے گا اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے یعنی کہ ٹائر ٹو میں آپ کو پانچ لاکھ سے دس لاکھ پندرہ لاکھ تک تقریبا دیا جائے گا پندرہ لاکھ تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو جو تیسری سکیم ہے اس میں پندرہ لاکھ سے پچتر لاکھ روپے تک آپ کو یہ کرس دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ تین سکیم ہیں ٹھیک ہے ان کے ذریعے آپ لون لے سکتے ہیں اپنی مرضی کا جتنا آپ کو لون چاہیے اس کے بعد لون ٹائپ میں دیکھیں تو آپ کے پاس لون ٹائپ جو گی وہ ٹرمز لون ہوگا یعنی کہ یا پھر آپ ورکنگ کیپیٹیل کے اوپر بھی لے سکتے ہو اگر آپ کا بزنس بنا ہوا ہے تو اس کے لئے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹرمز لون ہوگا اگر آپ نے بزنس بیانا ہے تو اس کے لئے بھی یہ آپ لون لے سکتے ہیں لون ٹینیور میں دیکھیں آپ ٹائر ون میں یہ تین سالوں تک لون لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو منتلی انسٹالمنٹ پی کرنی پڑے گی یعنی کہ ایک سے پانچ لاکھ روپے لیتے ہیں تو آپ کو منتلی انسٹالمنٹ دینی پڑے گی اور آپ نے تین سالوں کے اندر واپس کرنا ہے یہ لون اور جو دوسری ٹائپ ہے ٹائر ٹو ٹائر ٹری یعنی کہ آپ پانچ سے اوپر یعنی کہ پانچ لاکھ سے پچھتر لاکھ کے درمیان لیتے ہو لون ٹائر ٹائر ٹو کے لیے آپ کو نائر ریشو ٹین دینا پڑے گا ٹیک ہے ٹین پرسنٹ دینا پڑے گا جو آپ لون لیں گے اور اس کے بعد ٹائر ٹری میں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ دینا پڑے گا اگر پچھتر لاکھ تک لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا اگزسٹنگ بزنس ہے اس کے اوپر نیل فار آر ٹائر کوئی بھی ڈیابیٹ ریشن نہیں ہوگا اگر آپ نے بزنس پہلے بنایا ہویا تو اس کے اوپر ایک تکہ بھی آپ کو ڈیابیٹ وغیرہ کچھ بھی جمع نہیں کروانا پڑے گا اس کے بعد بینک ٹریٹ دیکھ سکتے ہیں ٹائر ٹائر ٹو میں آپ کو کیبور پلس نائن پرسنٹ دینا پڑے گا ہول لینڈر مارجن کے لیے ٹھیک ہے اور کیبور پلس مارجن پرسنٹ کو مائکرو فانانس مینک کے لیے دینا پڑے گا ٹھیک ہے اس کا جو کہ آس پرسنٹ مارجن بنتا ہے جو مائکرو فانانس مینک ہیں اس کے بعد جو ٹائر ٹو یا ٹائر ٹری ہیں وہ کیبور پلس دی پرسنٹ آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے جو سکس منت کا کیبور ہوگا آپ کو کلکلیشن کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد اینڈ یوزر جو ہے آپ کو کتنا یعنی کہ مارک آپ پی کرنا پڑے گا ٹائر ون میں آپ کو زیرو پرسنٹ یعنی کہ پانی لاکھ سود کرز لیتے ہیں تو آپ کو زیرو پرسنٹ سود پی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائر ٹو میں یعنی کہ آپ پانچ لاکھ سے پندرہ لاکھ لیتی ہے تو آپ کو صرف پانچ پرسنٹ انٹرس دینا پڑے گا بہت ہی کم یہ انٹرس ریٹ ہے بہت ہی کم باقی بینک بغیرہ وہ آپ سے ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ تک کیا کرتے ہیں سود یہ انٹرس ریٹ لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پندرہ سے پچھتر لاکھ روپے تک لوگے تب آپ کو سات پرسنٹ کیا کرنا پڑے گا انٹرس ریٹ دینا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی ریکوارمنٹ سیکیورٹی ریکوارمنٹ میں آپ کے پاس ٹائر ون میں کلین اپ ہو گئے یعنی کہ کوئی آپ کو خود کی پرسنل گرنٹی ہوگی ٹھیک ہے کوئی آپ سے اڈیشنل چیزیں نہیں مانگی جائیں گی ٹھیک ہے شاید کوئی اگر آپ سے کوئی بینک والے یا میکرو فاننس بینک والے کچھ مانگ سکتے ہیں لیکن ایسے کچھ بینے گا آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا جائے گا اس کے بعد ٹائر ٹو میں آپ سے گرنٹی وغیرہ جو ہوگی آپ کی پرسنل گرنٹی ہوگی لیکن آپ کی جو ٹائر ٹری ہے اس میں آپ کو ٹھیک ہے تو کوٹریال اگر مینک والے مانگتے ہیں ٹھیک ہے جس کے تھو آپ کو لون ملے گا ٹھیک ہے کوئی گورنمنٹ جنہیں اسائن کریں گے یا آپ لون دو یہ یوت پروگرام والا ٹھیک ہے تو وہ آپ سے کچھ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیشنل پرسنل گرنٹر ٹھیک ہے اس کے بعد رسٹ جو میٹیشن ہے وہ آپ سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹین فرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ دینا پڑے گا ان تین تسکیم کے اندر اس کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ بات ہے نمبر آف لونز پر باروہر جو آپ کا ایک بندہ ہے نا ایک بندہ سنگل بندہ وہ تقریباً دو دفعہ لون لے سکتا ہے یہ والا ٹھیک ہے پرائم منسٹر یوز پرگرام کی طرف سے ٹھیک ہے دو دفعہ لون لے سکتا ہے ایک بندہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیکٹرز اور پروڈکٹ ہیں آپ ان کٹیگریز کے اندر آپ لون لے سکتے ہیں کچھ بھی اگر آپ کا بزنس ہے کوئی بھی بزنس ہے ٹھیک ہے آپ اس کرس کے لئے علیہ شبہ لیں اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں اجنسی جو اگزیکیوٹنگ اجنسنگ ہیں تقریبا تمام کمرشل اور جو اسلامی بینکس ہیں ان کو سٹیٹ بینک کا فاکستان نے یہ لیٹر جاری کر دیا ہے کہ آپ یہ کرس کیم کیا کرو جاری کرو اور لوگوں کو کرس پروائیڈ کرو فوکس آن وومن وومن کو ٹونٹی فائی پرسنٹ لون یعنی کہ وومن کا کوٹا جو رکھا گیا ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے وومن کے لیے بہت بڑی یہ خوشکبری ہے ٹھیک ہے وومن کو بہت جلد اور بہت زیادہ یہ لون پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد الوکیشن ان بجٹ ٹھیک ہے فانانس ٹوین میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو بھی آپ کی پالیسی وغیرہ ہوگی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس کی طرف آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اس کے بعد جو آن لائن اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کو یودھ پورٹل جو ہے نا جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا بھی وہ اس کے اوپر آپ نے جا کے اپلائے کرنا ہے میں ابھی آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا اس کے بعد اس پورٹل کے اوپر جا کے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ آف لائن نہیں درخواست بے سکتے ہیں آن لائن اپلائے کرنا ہے ہر بندر ہے یہ بات یاد رکھیں اس کے بعد ترن اراؤن ٹائم ترن اراؤن ٹائم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو پروسیسنگ فی پے کرنے ہیں وہ صرف ایک سو روپیہ ہوگا جو صرف آپ کی ویریفیکیشن سی ہے نائسی کی اور نادرہ کی آن لائن ویریفیکیشن کے لیے جو فیس لے گئے وہ صرف سو روپیہ ہوگی ٹھیک ہے پن تالیس دیز کے اندر اندر آپ کو یہ پروسیسنگ ٹائم وغیرہ ساری چیزیں مکمل کر کے بتایا چاہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد منیٹرنگ جو ہوگی اس لون کی منیٹرنگ جو ہے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پیسے یا کچھ ایسا تیرا کی چیزیں لے کے بھاگ جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کو لون بالکل ملے گا جیو گرافیکل دسٹیویشن ہول پاکستان میں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ہر برانچ یعنی کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی پورے پاکستان کے اندر ہر دوین کے اندر برانچز موجود ہیں اڈیشنل میرمنٹ آپ کے پاس موجود ہوگی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کرائیٹیریہ ہر چیز جو ہے وہ سارا کچھ مینچن ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کو ایک واؤچر وغیرہ مینول دیا گیا جس کے اوپر ساری چیزیں مینچن ہیں یہ میں نے آپ کو مکمل تفصیل دے دی ٹھیک ہے کیا کیا ریگوارمنٹ ہیں کتنا آپ کو لون ملے گا کتنا آپ کو انٹرسٹ ریٹ پیگ کرنا پڑے گا اب ہم چلتے ہیں پرائن منسٹر یوت پرگرام کے افیشل ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ میں آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پرائن منسٹر یوت بزنس لون آپ کو جو پروائیڈ کیا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی نو والے کے اوپر کلک کرنا ہے اپلائی فائر لون کے اوپر اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے سی این ایسی انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی ڈیٹ انٹر کرنے ہیں جو کومیشن اختی کارڈ آپ کا تقریباً آٹھ نو پیجز کے اوپر مشتمل ہوگا یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آن ال اپلائی کرنا کا طریقہ بھی بتایا گیا جب آپ فل کریں گے یعنی کہ آپ کے پاس نو پیجز ہوں گے نو سٹیپ ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ وہاں پہ سی این ایسی یعنی کہ یہاں پہ اپنا شناختی کارڈ اور ڈیٹ ایشو یعنی کہ آپ نے ان کو ون بائی ون فل کرنا ہے ایک بات یاد رکھیں آپ نے پانچ لاکھ تک اگر لون لینا ہے تو آپ سے کوئی گرنٹی یا کوئی بھی آپ سے انٹرس ریٹ نہیں لیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری آپ نے سٹیپ ون میں آپ نے اپنی معلومات دینے گا یہاں پہ آپ نے وہ پروائیڈ کرنے گا اب ایک بات یاد رکھیں یہ آپ کو یوزر مینویل دے دیا گیا آپ نے کس طرح آپ نے فل کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اردو میں کوئی سمجھنے والی مشکل بات نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں گے ابھی یہ جو پروگرام ابھی افیشل یعنی کہ جاری نہیں ہوا ابھی یہ جاری ہونے والا ہے ایک دو دنے میں یا ایک ویک بعد یہ جاری ہو جائے گا یا دو ازا تیز کے پہلے منت میں سٹارٹ ہو جائے گا ابھی اس کو جاری نہیں کیا گیا ٹھیک ہے لیکن درخواستوں کے لئے آپ کو افیشل نوٹس بیج دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ یہ ریڈی رکھیں تاکہ آپ اس لون کے لئے اپلائے کر سکیں ٹھیک ہے یہ پورا یوزر منویل ہے آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے سارے سٹیپ منشن ہیں ٹھیک ہے کون کون سی ڈاکومنٹ کون کان پر ریکوارمنٹ آپ نے فیل کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے ابھی تک ابھی جو ہے نا پرائم منسٹر کی یہ افیشل نوٹس جاری ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ سٹارٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے کیسے اپلائے کرنا ہے یہ میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے آن لائن کیسے اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے سارا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا یہ تھی مکمل ویڈیو جو پروگرام سٹارٹ ہونے والا کرس کا آپ کو ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لانگل